بارش کا موسم اگر آپ کے دو تین پوائنٹ یا ایک پوائنٹ بھی چھوٹ گیا تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوستو اپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو لاز تک دیکھنے ہی ہیں دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ نے لاز تک دیکھ لی تو برسات کے موسم میں آپ کا کوئی بھی برڈ ایکسپائر نہیں ہوگا تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو دوستو ٹپ نمبر ون یہ ہے جب بھی آپ کو یہ فیل ہو کہ بھائی بارش آنے والی یہ موسم بگڑنے والا ہے چاروں طرف سے گھریں بادل ہو چکے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے برڈ سیٹ اپ کا یا اپنے برڈ فارم کا یا جہاں بھی آپ نے برڈ رکھے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو وہاں کی کھڑکی کو بند کرنا ہے اگر آپ نے وہاں کی کھڑکی کو بند نہیں کرا کور نہیں کیا تو دوستو ہوگا یہ کہ ڈائرٹ ہوا آپ کے پرندے پر پڑے گی اور وہ تھنڈی ہوا ایسی ہوگی کہ آپ کے برڈ کو اس سے فیور آ سکتا ہے نزلہ ہو سکتا ہے اور کافی طریقے کی کچھ پولم ایسی ہوتی ہیں جو کی سانس کی پولم ہو سکتی ہے بریثنگ ایشو ہو سکتے ہیں اور آپ کا برڈ ہافتے ہافتے بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے آپ کا برڈ فیور سے بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے آپ کا برڈ ہر اٹیک سے بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے بی پی کی پولم بھی آپ کے برڈ کو ہو سکتی ہے دوستو اچانک تھنڈی ہوا پڑھنے سے تو کافی سارے دوستو ایشو آ سکتے ہیں آپ کے برڈ میں تو جیسے بھی آپ کو لگے برسات کا موسم ہے ہوا چلنے لگیے تو ساتھ سے پہلے آپ کھڑکی بند کرتے ہیں دوستو دوسرا پوائنٹ یہ ہے مان لیجے آپ نے اپنے برڈ سیٹ اپ کو کور کر دیا اس کے بعد دوستو وینٹیلیشن کی لیے یعنی کہ تھوڑا سا ہوا اندر آنی چاہیے اوکسیجن کے طور پر تو دوستو تھوڑا سا آپ کو وینڈو کھول کے بھی رکھنے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں سے ڈاریٹ ہوا نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی پورا ہی کور کر دیا پتہ لگا آکسیجن آنا بند ہو گیا تو تھوڑا سا آپ کو وینٹیلیشن کے لیے کروس وینٹیلیشن کے لیے یعنی پھر سنگل وے میں وینٹیلیشن کے لیے وینٹیلیشن کے طور پر تھوڑا سا آپ کو وینٹو کھولنا بھی پڑے گا اس سائز سے جہاں سے ڈاریٹ ہوا نہیں آ رہی ہے دوستو تیسرا پوائنٹ یہ ہے مان لیجی آپ کے بڑ بیمار ہو گئے برساس سے آپ صحیح سے ٹائم پر کور نہیں کر پائے تو دوستو سب سے اچھی چیز یہ ہے اگر آپ کے بڑ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس سیٹیلیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کنڈیشن میں آپ کو اپنے بڑ کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو ایسے ہی بڑ کو نہیں چھوڑنا اور یہ بھی یاد رکھ لیں آپ اگر آپ ٹریٹمنٹ کرنے کی تجاری کر رہے ہیں تو آپ کا بڑ کا بچنا 50-50% ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ 100% اپنے بڑ کو بچا ہی لیں گے تو دوستو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اپنے بڑ کو بچا کے رکھیں ایسی چیزوں سے اور اگر بیمار ہو جائیں تو پھر 50% ہی چانس ہوتے ہیں بڑ کے ٹھیک ہونے کے ایسی کنڈیشن میں آ کے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بڑ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ امید نہ رکھیں پھر ایک بار بیمار ہونے کے بعد کہ ہم بلکل ٹھیک کر لیں گے بڑ کو پھر تو بھائی اوپر والا ہی مالک ہے تو دوستو ایسے موقع پر آپ کیا کر رہے ہیں الاج کے طور پر سب سے اچھی میڈیسن آتی ہے دوستو ایکو نائٹ 30 جو کی ہومیوپیتک کی میڈیسن ہے اگر آپ کے بڑ کو اچانک سے بخار آ گیا اچانک سے وہ تیز تیز ساسے لینے لگا اور تھنڈ میں آ گیا تو دوستو جو آپ کو فوٹو سامنے نظر آ رہا ہے یہ والی میڈیسن میرے پاس رکھی ہوئی تھی جس کا نام ہے ایکو نائٹ 30 دوستو اسی پوٹینسی میں آپ کو لینی ہے آپ اس کے دو ڈراب آدھے چمچ پانی میں ملا کے فوراں ہی اپنے بڑ کو دے دیں چاہے وہ آپ کا بجیس پیرٹ ہو چاہے وہ لف بڑ ہو ایکٹیو ہونے کی کگار پہ آ جائے گا دوستو میں بڑ کا ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن ہاں میرے پاس ایکسپینس اتنا ہے کی بہت بڑ ٹھیک کرے ہیں اور بہت لوگوں کے بڑ ٹھیک کروائے ہیں تو دوائیاں دوستو کام کر جاتی ہیں تو دوستو اگر ہومیپیتک کی دوائی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے اچانک سے آپ کے بڑ بیمار ہو گیا ہے تو دوستو دوسرے اپشن میں آپ کو ٹیٹرا سائیکلین پورٹر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسری میڈیسن آتی ہے آئیبو جیسک پلس جو کی ہیومن میڈیسن ہے اور چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے آسانی سے میڈیکل شور پہ مل جائیے یہ میڈیسن آپ لاسکتے ہیں دو سے تین ڈراؤپ ڈریکٹلی اپنے لف بڑ کو یا بجیس پیرٹ کو اور جاوہ سپیرو ہے تو دو ڈراؤپ اور آپ کا فنچ ہے تو ون ڈراؤپ کافی ہے اس کے علاوہ دوستو بڑے بڑ میں جیسے کوکٹیل ہے اور آپ کا سن کنور ہے ان کو دوستو آپ چار سے پانچ ڈراؤپ ڈریکٹلی ان کو ڈراؤپٹ سے پلا سکتے ہیں آئیبو جیسک پلس کا تو اس سے کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے آپ کا بڑ اس کے علاوہ دوستو اگلا جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں برسات زیادہ ہو رہی ہے بارشیں چاروں طرف ہو رہی ہیں ہیمیڈیٹی بڑھ چکی ہے تو دوستو ایسے موقع پر ایک دم سے اپنے جو سیٹ اپ ہے اس کا سارا سوپ فوڈ بند کر دیں ایک ایک پرندے کا آپ یہ نہ سوچیں کہ بجز کو دینا ہے سوپ فوڈ یا لب بڑ کو دینا ہے آپ فوراں ہی سوپ فوڈ بند کر دیں اور اگر بچے رکھے ہوئے ہیں جن جن پیر کے بچے ہیں صرف اسی کو تھوڑا سا سوپ فوڈ دے دیں اتنا دے دیں کہ وہ پندہ سے بیس میٹ میں فنش کر دیں اس کے علاوہ جن کے بچے نہیں ہیں ان کو دوستو بلکل سوپ فوڈ نہ دیں خاص طور سے جز دن بارش آ رہی ہو اس دن تو اسکپ کر دیں فوراں کیونکہ کافی حد تک چانس ہوتے ہیں ہیمیڈی والے دن جز دن زیادہ بارش ہوتی ہیں اس دن اگر آپ اپنے بڑ کو سوپ فوڈ دیں گے تو دوستو ایسے موقع پر بڑ آپ کا بیمار ہو سکتا ہے خاص طور سے پیٹ کی پرولم ہو جاتی ہے اس کو ایک آخری پوائنٹ ضرور شیئر کرنے چاہوں گا آپ کے ساتھ دوستو اگر آپ نے بڑ اپنے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں اور ساری ونڈو بند کر دی ہے اور ایک وینڈیلیشن کے لیے چھوڑ دیئے تو اس سے بہتر سیٹ اپ نہیں ہے اور دوستو ایگزاوز فین کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ایگزاوز فین چلا دیا ہے تو دوستو اندر کی ساری ہیموریٹی بہار پھیک دے گا وہ فین اور آپ کے بڑ جو ہے وہ کسی بھی پولم میں آنے سے بچ جائیں گے تو اگر آپ نے سیٹ اپ بنا رکھا ہے تو ایزاوز فین ضرور لگائیں جو کی اندر کی ہوا بہار پھیکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر تھنڈ زیادہ بڑ گئی ہے اندر سیٹ اپ میں سردی محسوس کر رہے ہیں بڑ تو دوستو آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا ہیٹر یا پھر چھوٹا موٹا بلب لگا سکتے ہیں جس سے تھوڑی سی گرمی نکلے اس بلب میں سے اور بڑ کو آرام ملے باقی دوستو چلتے ہیں اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لگیں اپنی برڈز کا خیال لگیں ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے سبھی دوستو تک شیئر کر دیا گا اور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کرنا ہے اور دوستو چلتے چلتے اتنا ہی بولوں گا آپ کو ویڈیو ضرور لائک کرنی ہے اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو دوستو ڈس لائک کر دیے گا لائک کریں یا ڈس لائک کریں کرنا ضرور ہے دوستو